بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہرپان اور رحم کرنے والا ہے السلام علیکم حضرت ذلکرنین علیہ السلام کا نام سکندر ہے یہ حضرت خیزر علیہ السلام کے خالہ ذات بھائی ہیں حضرت خیزر علیہ السلام ان کے وزیر اور جنگوں میں علم بردار رہے ہیں یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام کے دست حق پر اسلام قبول کر کے مدتوں ان کی صحبت میں رہے اور حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ان کو کچھ وزیتیں بھی فرمائی تھی صحیح قول یہی ہے کہ یہ نبی نہیں ہیں بلکہ بندہ سالے ہیں جو ولایت کے شرف سے صرف راز ہیں اور بعض کا قول ہے کہ ان کے دور میں لوگوں کے دو کرن ختم ہو گئے سو برس کا ایک کرن ہوتا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ ان کے دو گیسو تھے اس لیے ذلکرنین کھلاتے ہیں اور یہ بھی ایک قول ہے کہ ان کے تاج پر دو سینگ بنے ہوئے ہیں جیسا نظر آتا تھا اور بعض نے یہ وجہ بتائی چونکہ ان کے باپ اور ماں نجیب الترفین اور شریف زادہ تھے اس لیے لوگ ان کو ذلکرنین کہنے لگیں اللہ تعالی نے ان کو تمام روح زمین کی بادشاہی عطا فرمائی تھی دنیا میں کل چار بادشاہ ایسے ہوئے ہیں جن کو پوری زمین کی پوری بادشاہی ملی ان میں دو مومن تھے اور دو کافر مومن تو حضرت سلمان علیہ السلام اور حضرت ذلکرنین علیہ السلام ہیں اور کافر ایک بخت نصر اور دوسرا نمرود ہے اور تمام روح زمین میں ایک پانچویں بادشاہ اس امت میں ہونے والے ہیں جس کا نام حضرت امام مہتی ہے حضرت ذلکرنین علیہ السلام نے کل تین سفر کیے ہیں اور قرآن مجید میں حضرت ذلکرنین علیہ السلام کے تین سفروں کا حال بیان ہوا ہے جو سورہ قہف میں ہیں جن کی رودات بہت ہی عجیب اور عبرت خیص ہے پہلا سفر حضرت ذلکرنین علیہ السلام نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوک علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات کے چشمے میں پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی اس لیے حضرت ذلکرنین علیہ السلام نے مغرب کا سفر کیا آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام پی تھے وہ تو آب حیات کے چشمے پر پہنچ کے اور اس کا پانی بھی پی لیا مگر حضرت ذلکرنین علیہ السلام کی مقدر میں نہیں تھا وہ محروم رہتے اس زفر میں آپ جانے مغرب روانہ ہوئے تو جہاں تک عبادی کا نام و نشان ہے اور سب منزلیں دیع کر کے آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے کیونہ سورج غروب کے وقت ایسا نظر آیا کہ وہ ایک سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے جیسا کہ سمندری سفر کرنے والے کو آفتاب سمندر کے کالے پانی میں ڈوبتا نظر آتا ہے وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی خال پہنے ہوئے تھے اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا اور دریائے مردہ جانوروں کے سوا ان کی گزا کا کوئی دوسرا سمان نہیں تھا یہ قوم ناسک کہلاتی تھی صرف حضرت ذلکرنین علیہ السلام نے ہی اسے دیکھا ان کے لشکر بے شمار ہیں اور یہ لوگ بہت ہی طاقتور اور جنگ جو ہیں تو حضرت ذلکرنین نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوجوں کا گھیرہ ڈال کر ان لوگوں کو بے بس کر دیا چنانچہ کچھ تو مشرفے بے امان ہو گئے اور کچھ آپ کی فوجوں کے ساتھ منتقل ہو گئے اور آپ کے ساتھ مل گئے دوسرا سفر آپ نے مشرق کا کیا یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو یہ دیکھا کہ وہاں ایک ایسی قوم ہے جن کے پاس کوئی امارت اور مکانات نہیں ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ سورج طلوع ہونے کے وقت یہ لوگ زمین کے غاروں میں چھپ جاتے تھے اور سورج ڈھل جانے کے بعد غاروں سے نکل کر اپنی روزی کی تلاش میں لگ جاتے تھے یہ لوگ منسک کلاتے تھے حضرت زلکرنین نے ان لوگوں کے مقابلے میں بھی لشکرہ رائی کی اور جو لوگ امان لائے ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا اور جو اپنے کفر پر اڑے رہے ان کو قتل کر دیا میرے دوستو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم حضرت زلکرنین علیہ السلام کے تیسرے سفر کے بارے میں جانیں گے یہ سفر تیسرا بہت دلچسپ تھا ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کے تفصیل سے بات کریں گے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی مزید ویڈیوز کے لئے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں شکریہ جزاکاللہ